پولیس نے 30 ستمبر کو لوٹ کے 30 ہزار روپے کے ایک ابھیوکت کو اسلحہ اور کارتوس کے ساتھ کیا گرفتار پیر میں لگی گولی آجمگڑ جنپت کے نجام آوات پولیس دورہ آج صبح 7 بج کر 50 منٹ پر پولیس مٹ بھیڑ ہو گئی اس دوران لوٹ اور چھنیتی کے چوتھے آروپی بدماش کے داہینے پیر میں گولی لگی ہے جسے علاج کے لیے اسپتال میں برتی کرائے گیا پولیس کے مطابق بدماش دورہ 30 ستمبر کی شام ایک لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اس پر ویبن پرکار کے اپرادیک معاملے بھی درج ہیں بدماش کے پاس سے اوید اسلحہ کارتوس برامد کیا گیا ہے مکبیر سے سوچنا کے آدھار پر اوپ نریکشک نول کشور سنگھ نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا میں شامل اپرادی کو گرفتار کرنے کے لیے تھانک شیطر کے گندھوی کولڈ شٹور کے پاس گھیرہ بندی کی اس دوران پولیس دورہ اکت بدماش کو سمرپن کرنے کے لیے چہتاونی دی گئی پولیس سے خود کو گھیرا ہوا دیکھ کر بدماش نے پولیس پر فائر جھوک دیا پولیس دورہ کی گئی جوابی کارروائی میں اس کے پیر میں گولی لگ گئی بدماش کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا پوشتاش کے دوران بدماش کی پہچان گھڑیش پتر ویر بہادر کے روپ میں کی گئی پولیس کے انسار پوشتاش کے دوران بدماش نے تیس ستمبر کی شام اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ نیجام آباد تھاناک چیتر کے چکیہ گاؤں نیوازی ابوزر پتر عبدالمجید سے تیس ہزار روپیہ لوٹنے کی بات سویکار کی ہے آج صبح لگ بگ ساڑھے سات بجے نیجام آباد پولیس وہاں بدماش کے بیچ میں گندھوی کول سٹوریج کے پاس مربیڑ ہوئی ہے جس میں گنیش نام کا اپرادی جو تھانا سرائی میر کا رہنے والا ہے پولیس کو یہ سوشنا لگی کہ ایک اپرادی نے گندھوی کول سٹوریج کے پاس دیکھا گیا ہے اس سوشنا پر پولیس کے دوارہ ایریا کی گیرہ بندی کری گی اور جب پولیس ٹیم ایک خندر کے پاس پہنچی ہے تب خندر کی آر لیتے ہوئے اس شاتر اپرادی کے دوارہ پولیس ٹیم کے اوپر فائرنگ پرارم کر دی گئی پولیس کے دوارہ اس آدمی کو چیتاونی دی گئی اور آتن رکشات پر نیانتر فائرنگ کری گئی جس میں گنیش نام کے اس اپرادی کے پیر میں گولی لگی ہے وہ اس کو اپچار ہیتو جیلا چکٹ سالے بھیج دیے گیا ہے پولیس ٹیم کو اس اچھے کاری کے لیے پرسکت کرنے ہیتو سنسوٹی کی جا رہی ہے موسیقی